سب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے خط دکھایا ہے چار ججز کے نام دیئے ہیں کہ ان کو ایڈھاک ججز کے طور پر سپریم کورٹ میں پوائنٹ کیا جائے میرا سر سوال یہ ہے کہ ایڈھاک ججز کی پوائنٹمنٹ کب ہوتی ہے کیسے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ پوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے یا سیلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے کہ کن کو لگانا ہے یہ سواب دید ہے چیف جسٹس کی اور چیف جسٹس بنیادی طور پر یہ وہ جوڈیشل کمیٹی کے لیے نہیں جاتا معاملہ وہ لوڈ دیکھتے ہیں کتنا ہے لوڈ اگر زیادہ ہے تو وہ ایڈھاک ججز ریٹائرڈ ججز آف دی سپریم کورٹ سے رکھ سکتے ہیں لیکن ایڈزا صاحب یہ لوڈ تو ہر وقت ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 سے لے کر اب تک جو اپوائنٹمنٹ ہے ججز کی وہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ججمنٹ ایک سپریم کورٹ کی جو ججز کیس میں تھی اس میں اس کو ڈسکاریج کیا گیا تھا اس پریکٹس کو کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ سواب دیدی ایک آ جاتا ہے معاملہ اور سواب دیدی معاملات میں جو عدالتیں ہیں اور سپریم کورٹ کا ویو جنرلی اور آج سے نہیں سو سال سے ہمارے سپریم کورٹ بننے سے پہلے انڈین فیڈرل کورٹ کے وقت سے یہ جو سواب دیدی معاملات ہیں ان کو رسٹرکٹ کرنے سواب دید کو رسٹرکٹ کرنے کہ حق میں ہوتی ہیں عدالتیں اور اس کو سٹرکچر بھی کرنے میں کہ یہ اگر یہی جج اپوائنٹ ہو اس پروسس سے جس سے دوسرے جج پر ینگر ججز انیشلی اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کے پہ کوئی خاص قدرن نہ لگائی جائے اس پروسس پہ اور ججز پہ پر چونکہ سواب دیدی طور پہ چیف جسٹس لگا سکتے ہیں ایک ٹیمپلوی مدت کے لیے تو اس سواب دید کی وجہ سے اس کو ڈسکاریج کیا جاتا ہے تو عزاز صاحب آپ اس وقت اس اپوائنٹمنٹ کو یا سفارش کو کے چار ججز کو لگائی جائے سپریم کورڈ میں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو ایڈ آک ججز آتے ہیں اور کئی دور بڑے سینئر ججز ایڈ آک ججز ہوئے اس میں تارک مسعود صاحب سینئر پیونی جج تھے ایکٹنگ چیف جسٹس رہ چکے تھے جو ایک بڑے سینئر پرومنٹ جج تھے وہ خلیل الرحمان غمدے صاحب جنہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو اس بینچ کو ایڈ کیا جس نے افتخار محمد چودری صاحب کو بحال کیا اور وہ فل کورڈ بینچ تھا بحال کیا وہ انہوں نے ایڈ آک سرویس لے لی اور وہ جونئر موس سیٹ پہ آ جاتے ہیں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سینئر موس پوزیشن پہ جج صاحب ہے رہے ہیں جس طرح مسعود صاحب رہے ہیں اب یہ بیٹھیں گے تو یہ جونئر موس جج کی کرسی پہ بیٹھیں گے پر بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے اگر ان کو چیف جسٹس صاحب یہ موقع دیں کچھ ججز انکار کر دیتے ہیں میرا خیال ہے مشیر آدم صاحب نے انکار کر دیا ہے ان کو بھی یہ پیش کیا شوئی کہ وہ ایڈ آک جا جو جائے یہ دو تین مان گئے ہیں اب یہ پتہ لگ جائے گا ایک دو دن میں کہ کیا حقیقت ہے لیکن سر اس میں مقبول باکر صاحب کا بھی چونکہ نام آیا ہے اور وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے ہیں اور اگر وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور کسی پولیٹیکل کیس میں کیونکہ اس وقت عدالتوں کے اندر دوزار آٹھ کے دوزار چوبیس کے جو انتخابات ہے آٹھ فروری کے اس کے بھی کیسے سپریم کورٹ کے پاس آ رہے ہیں تو خود چیف منسٹر رہے ہوں گے مقبول باکر صاحب اور وہ فل کورٹ میں بھی اگر بیٹھتے ہیں تو یہ کس طرح سے معاملہ پھر آگے چلے گا دیکھئے یہ ایڈ آک جو ججز ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کے طور پر میجر کیسز میں نہیں بٹھایا جاتا اور یہ بیسکلی ہے کہ جو ورک لوڈ ہے اس کو کم کیا جائے اور جو میجر کونسٹیوشنل فل کورٹ میں بیٹھتا ہو سکتے ہیں فل کورٹ میں بیٹھتا ہو سکتے ہیں جج وہ اپنی سیٹ پہ سب سے جونئر سیٹ پہ بیٹھیں گے فل کورٹ میں وہ بھی ایک ذرا آنکھ کو بھاتی نہیں وہ بات پر بیٹھ سکتے ہیں اس کے لیے اور حقیقت میں ایک اور ریاض سے یہ گیارہ تین کا فیصلہ ہے گیارہ دو کا فیصلہ ہے گیارہ دو کا اس لیے ہے کہ جو تین اور ججز ہیں آٹھ کے علاوہ جنہوں نے راؤنڈلی راؤنڈلی کنڈیمڈ کیا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کی جو ساری کاروائی اور جس طرح اس نے کاروائی کی ہے جس طرح اس نے ایک پارٹی کو کہ کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اس پہ بڑا انہوں نے لکھایا اور بڑا زوردار طریقے سے گیارہ ججز نے کنڈیم کیا اس کو اور جس طرح اس نے سمبل لے لیا جس طرح اس نے پارٹی کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کر دیا اور یہ بہت سے ایسے معاملات جس پہ الیکشن کمیشن کی بڑی تنقید ہوئی ہے اور وہ گیارہ ججز ہیں جنہوں نے بڑا سخت الفاظ میں الیکشن کمیشن کی کاروائی کو اس کیس میں وہ غلط اور خلاف قانون قرار دیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ گیارہ دو ہے سیئے لیکن سر جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں ادزا صاحب اس پہ جنرلی جو حکومت کی طرف سے کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ دو نقاط پر ہو رہا ہے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چیز تحریک انصاف کو دی گئی جو مانگی ہی نہیں گئی بینا مانگے ان کو انصاف دے دیا گیا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی پندرہ دن کہاں سے آگئے یہ تو بنیادی طور پر ہونے ہوتے بھی تو تین دن ہونے چاہیے تھے پندرہ دن تو کہیں پر ہے ہی نہیں تحریری طور پر نائین میں قانون میں آپ ان دونوں جو اعتراضات ہیں کیا جو اور یہ اس بات اصل کانٹروورسی یہ تھی مسلم لیگ نواز میں ایک بڑی صلاحیت ہے کہ جو اصل بات ہے اس سے وہ دیگر مامور پر توجہ لے جاتے ہیں آج کال ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو پہ لوگوں کی نظر نہ جائے اور اس کو وہ بھول جائیں کہ فارم فورٹی فائیو میں انہوں نے اور ان کی لیے کتنا فراڈ ہوا ہے اور کس طرح ہارے وے کینڈیڈیٹس کو جتایا گیا ہے اور جیتے وے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا گیا ہے یہ توجہ ہٹاؤ طریقہ ہے اور اس میں یہ بھی طریقہ توجہ ہٹاؤ کا ہے کہ اصل بات دیکھنی ہے کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی علیف کو ہوتا ہے بے کو ہوتا ہے جیم کو ہوتا ہے دھال کو ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ کیا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو کاروائی کی ہے وہ درست کی ہے یا وہ خلاف قانون ہے اب الیکشن کمیشن کے سے جو خلاف قانون بات آئی جس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ملا کسی بھی پارٹی کو ملتا وہ حصہ جس کا بنتا تھا اس کو ملنا تھا چاہے وہ پارٹی ہوتی نہ ہوتی اور چاہے پناہ دن دیتے یا تین دن دیتے یا مہینہ دیتے وہ اصل میں جو الیکشن کمیشن کو انشور کرنا تھا کہ آرٹیکل سیونٹین جو آرٹیکل ایک فرنمنٹل رائٹ ہے اس پر عمل درامد ہو اس پر عمل درامد کیس طرح نہیں کیا خود الیکشن کمیشن نے کہ آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے آپ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے یہ ہر شہری کو اختیار دیتا ہے کہ وہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹ جماعت میں شامل ہو جائے یا آرٹیکل پارٹی اب ایک سو پجتر پولیٹیکل پارٹی ریجسٹرڈ ہیں اور ظاہر ہے ٹی ٹی پی میں تو شامل نہیں ہو سکتے وہ تو بینڈ پارٹی ہے لیکن ایک سو پجتر ویلیڈ ریجسٹرڈ پارٹی ہے اب الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے ان کو جو انڈیپیننٹس جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ صرف اس پارٹی میں کچھ جا سکتے ہیں جس نے کنٹیسٹ کیا الیکشن کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹی یہ کہاں سے لاتے ہیں وہ لاتے ہیں سیکشن یہ وہ جو الیکشن ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ ان سیونٹین ہے اس سے